اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوئیس عبدالل اور آپ لوگ دیکھے عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ دوستو آج میرے پاس آپ لوگ کے لیے کرکٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے مگر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اب تک میرا جانرل سبسکرائب نے گیا تو پلیس سبسکرائب کر عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ جی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی بجائے تاکہ آپ لوگ کو مزید لیٹس کرکٹ اینڈ ورسنگ اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم والکپ 2019 کے مہم کاغاز 31 مئی کو وستنڈیز کے خلاف میچ سے کرے گی اس میچ میں وہ خاصی پور اعتماد ہوگی جو فیل وقت آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں چٹے نمبر پر موجود ہے جبکہ دسوے درجہ کی وستنڈیز کولیفائنگ راونڈ کیل کر والکپ میں پہنچی ہے والکپ 2019 کے شیڈول کا اعلان کے بعد انگلینڈ میں موجود پاکستانی کفتان سرفراز احمد ہیٹ کوچ مکی آرٹر اور فاس بولر محمد آمیر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا والکپ 2019 کے حوالے سے جب سرفراز احمد سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ والکپ ہر ٹیم کے لیے انتیائی اہم ہوتا ہے ہمارا پہلا میچ اس تنڈیز کے خلاف ہے اتنے بڑے ایونٹ کا پہلا میچ انتیائی اہم ہوتا ہے اس لئے ہم بھی اس میچ اور ٹورنامیٹ کے لیے اپنی برپور تیاری کا آغاز کر چکے ہیں اس عرصے میں ہم اپنی خامیہ دور کرنے کی برپور کوشش کریں گے والکپ ایسا یونٹ ہے جسے پوری دنیا دیکھتی ہے اور ہر کوئی اسے فالو کرتا ہے اس اہم موقع پر کلالی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے والکپ میچے کلالیوں کو ہیرو اور سپر اسٹار بنا دیتے ہیں پاکستان ٹیم ہمیشہ ہی والکپ میں نان فیورٹ سائیڈ کے طور پر جاتی ہے لیکن لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے انگلیس سرزمین پر گزشتہ آئی سی سی چیمپئنن ٹوفی جیتی تھی اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ والکپ 2019 ہم نہیں جیت سکتے اس حوالے سے محمد عامر نے کہا کہ کسی بھی کلالی کا خواب ہوتا ہے کہ والکپ کے لئے یہ میرا پیلا والکپ ہوگا اس میں اپنی بہترین کارکرتگی دکھانے کی کوشش کروں گا یہ ایک پاپ کے سچ ہونے جیسا ہی ہے میں خود کو خاصہ خوش کسمت تصور کر رہا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر جلالی چار سال محنت اور انتظار کرتے لیکن این موقع پر انفٹ ہو جاتے ہیں میں اس حوالے سے کوشش کروں گا کہ پاکستان کو والکپ 2019 جتوائے ہوں والکپ 2019 کے حوالے سے مکی آرتم نے کہا کہ ہم والکپ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ہم نے اپنی پرپور تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے مجھے یقین ہے کہ ہر ٹیم تیاریا کر رہی ہوگی ہم نے والکپ سے قبل کافی زیادہ کرکٹ کیلنی ہے اس لئے ہم بہترین مومنٹم بنا کر والکپ میں جانے کی کوشش کریں گے تاکہ تیاری اور کمبینیشن کے حوالے سے کوئی کمی نہ رہ سکے انگلین میں کرکٹ ہمیشہ ہی خاص چیز ہوتی ہے کرکٹ کی اسلام میں یہ ایس اہی ہے جیسے آپ اپنے گر جا رہے ہو یہاں کے گراؤن اور کراؤن انتہائی شاندار ہے یہاں پاکستان ٹیم کو خصوصی طور پر بہت سپورٹ ملتی ہے اور ہم برپور کوشش کریں گے کہ والکپ 2019 کا ٹائٹل اپنے نام کر لے دوستو یہ تھی کرکٹ کی حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئے ہوگی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سپورٹ میں ضرور کریں کیا والکپ 2019 کا ٹائٹل پاکستان اپنے نام پہ کر پائے گیا یا نہیں اس حوالے سے آپ کے کمیٹ کا انتظار رہے گئے تو دوستو یہ تھی کرکٹ سے جب کچھ خبریں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر کلک کریں تا جا آپ لوگ کو مزید سپورٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ ملتی رہے شکریہ